اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے بہت زیادہ خوش ہوں گے اچھا آج میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایزی ہیرکٹ سکھانے جارہوں جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے اس ٹائم ٹرینڈنگ ہیرکٹ ہے اگر آپ اپنے لونگ ہیر سے بہت زیادہ تنگ آگئے اور لک اپنی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ایزی ہیرکٹ ہے یہ جو کہ میں آپ کو سکھانے جارہوں سب سے پہلے ہم نے کان سے لے کے کان تک مانگ نکالی پارٹیشن کر لی پارٹیشن کی ویڈیو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بھی بنائی ہوئے ہیرکٹ کی اس کا لنک میں نیچے ڈیسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگوں نے وہاں پہ دیکھ لینی ہے اس کے بعد جی اب میں یہاں سے ایک پارٹ نکال کے اپنے فنگرز کے اندر اس کو رکھ لوں گی اور اس کو کوم کرتے ہوئے بلکل نیچے نیچے لے کے آنگی کوم کو بیچ میں سے نہیں نکالنا آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے شولڈر سے تھوڑے سے اوپر لیندھ رکھی ہے کیونکہ بال جب گیلے ہوتے ہیں نا ویٹ ہیر جو ہوتے ہیں وہ لونگ ہوتے ہیں لیکن جب ہم کٹ کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑے سے اونچے ہو جاتے ہیں تو ہمیں چن سے تھوڑے سے نیچے لیندھ چاہیے اس لیے ہم شولڈر کے میڈ میں رکھیں گے چن اور شولڈر کے میڈ میں رکھ کے سٹریٹ بلکل سٹریٹ کٹ کرنا ہے اس کو ترچھا کٹنا نہیں ہے بلکل سٹریٹ ہم سیمپل کٹ کرنا ہے یہ تو ہمیں مل گئی ہے گائیڈ لائن جو ہم نے یہ کٹ کیا نا یہ ہماری گائیڈ لائن ہے اب اس میں سے ہم نے میڈ میں سے مانگ نکال نہیں ہے لیکن بالوں کو بالکل سائٹ پہ نہیں پھینکنا میڈ میں ہی ہونے چاہیے جسٹ ہم نے پارٹس بنا لی ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اب ہم لوگ پیچھے سے ذرا سے بال اور لے کے آئیں گے مانگ نکال کے جیسے کہ ہم نے پہلے نکالا سٹریٹ سامنے لے کے آئیں گے اور فیس کے بالکل سامنے رکھے ہم تھوڑا سا ترچھا کاٹیں گے بلکل لائٹ جو آگے والی نوک ہم نے کاٹی تھے وہ ہلکی سے ساتھ کٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں ورنہ وہ بہت زیادہ لیئر میں جانے لگ پڑے گا تو ہمیں بوب ہیئر کٹ کے ساتھ لیئرز دینے ہیں جو کی شورٹ میں ہو جیسے کہ بٹرفلائی ہیئر کٹ ابھی بہت زیادہ ٹرینڈ میں یہ اسی میں جائے گا لیکن اس کی ایک ڈیفرنٹ لک ہے بہت خوبصورت ہیئر کٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ چکے اب ہم نے ایک اور پارڈ نکالا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے ساتھ ٹرین کر دی ہے جو ہماری گائیڈ لائن ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ برابر اس کو کٹتے جا رہے ہیں اور بلکل فرنٹ پہ فیس کے سامنے لے کے آنے بالوں کو جو دیکھیں پارڈ بنا کے میں لے کے آتی ہوں اس چیز پہ آپ نے توجہ دینی ہے اس کو بلکل اپنے فیس کے سامنے لے کے آنے سامنے لاغ کی گائیڈ لائن ساتھ لینے ہیں جو کہ ہم نے بال کٹ کیے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا ساتھ رکھتے ہیں اس کو گائیڈ لائن بولتے ہیں اس کے برابر ہم نے بالوں کو کٹتے جانا ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں جب میں نیچے چھوڑتی ہوں تو اس کی لینڈ زیادہ ہوتی ہے اب یہ مجھے تھوڑا سا لمبا لگ رہے جتنی کیونکہ میری جو یہ ہیں موڈل ہیں انہیں جو لینڈ چاہیے اس سے مجھے تھوڑے سے لمبے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت شورٹ لینڈ پولی تھی بٹ میں ان کو یہ سجسٹ کر رہی تھی کہ تھوڑے سے لونگ ہونے چاہیے کیونکہ والڈ رائے ہوگے تھوڑے سے زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں تو اب بھی آپ کو تھوڑے سے جنسانا اس کی لینڈ بڑھا کے رکھنی چاہیے تو یہاں پہ پھر میں اس کو ایک بار کٹ کروں گی کیونکہ لاسٹ والا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا سا مجھے لمبا لگ رہا تھا تو میں اس کو دوبارہ جنسانا یہاں سے تھوڑا سا کٹ کروں گی جو لاسٹ والی بھی نوک ہیں صرف اس کو ٹرم کرنا ہے میں نے اور بس میرا ہیئر کٹ ایک طرف کا ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کو نیچے چھوڑتی ہوں تو یہ کتنے اچھے لگے ہیں اب چھے دیکھیں کتنی جلدی ہماری ایک سائٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو جو کی اور اب ہم دوسری سائٹ پہ آئیں گے جو فرنٹ کی سیکنڈ پارٹ ہے اس پر آئیں گے جو میں نے گائیڈ لائن لیوی تھی اسی کے ساتھ میں اس کو کٹ کروں گی یہاں پہ دیکھیں یہ کٹ ہوا ہوئے اس کو صرف میں ہلکا سا ٹرم کروں گی بلکل بھی بال کٹیں نہیں ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح سے پارٹ لیں گے اور ساتھ سے اور لے کے پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے سیم یہی ٹیکنیک جو میں نے دوسری طرف رکھی ہے وہ یہاں پہ رکھی ہے تو اس لئے وہ میں نے پارٹ ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے یہی تھا کہ ویڈیو فضول میں لونگ ہو جائے گی اب یہاں سے پیچھے سے ہم لے کے آئیں گے ایک سٹپ کان کے پیچھے سے لے کے آنے فل نہیں لے کے آنے کان کے پیچھے سے صرف ایک پارٹ اسی طرح سے لے کے آنے اور اس کو تھوڑا سا ترچہ کٹنا ہے مطلب کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا یو شیپ میں تھوڑا سا کٹ کرنا ہے اور سب نہیں کرنے ٹھیک ہے بیک سے سب نہیں کرنے صرف ایک ایک پارٹ کرنا ہے یہی سے اب میں ایک پارٹ نکالوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے صرف ایک پارٹ نکالنا ہے پیچھے سے سارے نہیں لے کے آنے ایک پارٹ اس طرف سے اور ایک پارٹ دوسری طرف سے ٹھیک ہے اور اس کو اسی طرح سے کوم کر کے فنگر کے اندر رکھ کے اسی سیم شیپ کے ساتھ ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ فنگر کے اندر رکھا اور اس کو تھوڑا سا درچہ کٹ لیا اب یہ ہماری بیک سائیڈ کی گائیڈ لائن ہوگی اب ہم بیک سائیڈ کی کٹنگ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے بال سارے پیچھے کیے جو ہم نے پیچھے سے تھوڑے سے لے کے کٹ کیے تھا وہ اب ہماری بیک سائیڈ کی گائیڈ لائن بن گئی ہے تو اب بیک کے والے جو ہیرز ہیں ان کی لیندھ ہم نے پہلے پوچھ لینی ہے کتنی ہم نے رکھنی ہے جب بھی آپ کٹنگ کرے کلائنٹ سے پوچھ لیں گے کتنی آپ کو لیندھ چاہیے اب میں ان کو اچھے سے کوم کروں گی کیونکہ بیک کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس میں بال تھوڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں تو اچھے سے کوم کر کے ہم بالکل بے جیسے ایک تو ہوتی ہے یو شیپ میں کٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہمیں کرنی جو بے لکھتے ہیں ہم اردو میں یہاں پر میں شیپ بنا کر بھی بتا دوں کیا آپ کو پتا چل جائے گا بلکل اس طرح سے کٹ کرنے اب میڈ میں سے میں تھوڑے سے نکالوں گی کیونکہ کٹنگ میں جنسانا اس طرح اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو میں اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں گی اور اس کے بعد پھر بلکل بے والی شیپ بنا لیں نہیں ہمیں ان کی اور ایزی لی یہ تقریباً پندرہ منٹ کے اندر یہ کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اب یہ دیکھیں جو میں نے آگے سے بال پیچھے کی ہے تو وہ مجھے گائیڈ لائن مل گئی ہے کہ کیسے میں نہیں یہاں سے کٹنے ہیں اور یہ بہت آسان ٹکنیک ہے اور اسی طرح کی ایزی ٹرکس جو اسی ہوتی ہے وہ میرے چینل پہ آپ لوگوں کو ملتی ہیں اور جس سے آپ اپنا مشکل ترین کام بہت آسان بنا لیتے ہیں یہی کٹنگ آپ کسی سیلون سے کروائیں گے تو وہ آپ سے چار ہزار پانچ ہزار مانگ لیں گے اس کٹنگ کا اور اس کے بعد ہی آپ کو اتنی اچھی کٹنگ نہیں ملے گی لیکن آپ یہ ایزیلی گھر پہ کر سکتے ہیں میری ٹکنیک کو اگر آپ فالو کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ گھر پہ ایزیلی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں ہاتھوں کے ساتھ اس کو بلکل بار بار بٹھا رہی ہوں بالوں کو نیچے سے جو مجھے چھوٹی چھوٹی نوک نظر آ رہی ہے ان کو میں ٹرم کرتی جا رہی ہوں اور پھر کام کرتی ہوں پھر جو نیچے دیکھتے ہوں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو کٹ کرتی ہوں تاکہ ایکول ہیئرز آ جائیں بلکل پرفیکٹ ہیئر کٹنگ ہو ہمارے جب ڈرائیں ہوں تب بھی اچھے لگ رہے ہوں ویٹ ہوں تب بھی اچھے لگ رہے ہوں تو ہر چیز کو کام کرنا بلکل پرفیکٹ کرتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیئر کٹ تو ہمارا بیک سے کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر میں تھوڑی سی نوچنگ کروں گی تھوڑی سی نہیں مطلب فل ہیئرز کے اندر میں نوچنگ کروں گی کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک میرا سیگنیچر سٹائل ہے میں بالوں میں یہ کٹنگ جب بھی کرتی ہوں تو میں نوچنگ مسٹ کرتی ہوں جو سیزلنگ ہوتی ہے اس کو میں مسٹ کرتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ نہیں جانتے لیکن یہ میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کی جب تک آپ یہ نہ کریں تو آپ کی کٹنگ اندھوری ہوتی ہے تو اس کی پریکٹس کیا کریں کیونکہ جب ہمارے ہیئرز کروڑھ کر رہے ہوتے ہیں گٹنگ کے بعد اس کے ساتھ جو ہماری لک بنتی ہے ہیئر کٹ کی وہ بہت زیادہ مزے کی آتی ہے تو جتنے میرے ہیئرز ہیں میں گٹنگ کے ساتھ ساتھ بھی ہر سٹیپ کے ساتھ بھی کرتی ہوں اور آج نہیں کیا کیونکہ میں سکھا رہی تھی مجھے پتا تھا جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لئے ٹاف ہوتا ہے تو جب گٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو یہ بگنرز کے لئے جب آپ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ ایزی لی لاسٹ میں بھی کر سکتے ہو کیونکہ نوچنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد سٹیپ کو ایکول کر کے لینا گائیڈ لائن کے ساتھ وہ تھوڑا ٹاف ہو جاتا ہے تو میں اس لئے ایزی طریقے کے ساتھ آپ کو سکھاتا ہوں ہم دیکھیں میں بھی لاسٹ بھی کر رہی ہوں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ آپ جب کریں تو آپ کے لئے بھی آسانی ہو تو آپ لاسٹ میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور یہ کرنا ضروری کیوں ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ لکوں کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں ہم لوگ ایک رف جو لک ایک سگنیچر سٹائل جو بڑے بڑے سیلونز پر کٹنگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویپس اور یہ جو ہے نا رف لک اور یہ جو لیئرز بن رہی ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں تو یہ نوچنگ کیا ہی کئی نہ کئی ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہ لک بن رہی ہوتی ہے تو فول ہیرز کے اندر میں ہی اس کو کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہم لوگ ایک تو سٹرپ اٹھا کے بناتے ہیں اور نوچنگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویپس پالوں میں بہت اچھے آ رہے ہوتے ہیں آپ کی کٹنگ نا ایک ایسی لگ رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کسی بہت بڑے سیلونز سے اور بہت پرفیشنل کسی سے کٹنگ کروائی اور واقعی ہی یہ کرنا آسان نہیں ہوتا اور کیونکہ میں نے یہ کام سیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری انگلیاں کتنی کٹ ہوئی تھی یہ کرنے میں اور اس کے بعد جا کے یہ مجھے بھی کرنا آئی ہے تو آپ لوگ بھی ایسی لی سیکھ جاؤ گے جب آپ لوگ کرتے جاؤ گے اب یہ دیکھیں پیچھے سے ہمارے ہرز کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ جو فائنل لک ہے یہ تین دن کے بعد کی ہے یہاں پہ نہ تو ہیئر واش ہوئے ہوئے ہیں نہ تو سٹریٹ ہوئے ہیں نہ ہی بلو ڈرائے ہوئے ہیں تو جو یہ لک آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے تو اپنے کام کو پرفیکٹ بنانے کے لیے آپ کو محنت تو کرنے ہی پڑے گی اور میری ویڈیو سے سیکھنا ہوگا اور اس کو بار بار پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیئرز ہیں یہاں پہ ہم نے اس ہیئر کٹ کو سٹریٹ کیا ہے یہ اس کے بعد کی لک ہے اب آپ کو ویڈاوڈ سٹریٹ اور بلو ڈرائے بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے کہ سٹریٹ کر کے اس کے لک کیسی آتی ہے تو خوف فلی میری آج والی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ